رسول اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے خامخواہ بلا جواز تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ بھی جواباً اسے تھپڑ رسید کریں ظاہر بات ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ میں اس کی طاقت ہو حمت ہو جرت ہو تو آپ انتقام لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ میں طاقت ہے حمت ہے جرت ہے انتقام لے سکتے ہیں تب آپ کے سامنے دو آپشن ہیں چاہے تو انتقام لے اور چاہے تو معاف کر دیں اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی طرف ہو حاصل ہوگا الیویشن سپریچول الیویشن جو آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے لیکن سزا دینا یا انتقام لینا جسے ہم قصاص کہتے ہیں معاشرے کے لیے وہ ضروری ہے ورنہ یہ کہ مجرموں کی عمت افضائی ہو جائے گی جس شخص نے آپ کو آج تھپڑ مارا ہے وہ کل کسی اور کو بھی مارے گا لیکن اگر جوابی تھپڑ اسے لگ جائے تو اسے ہوش آ جائے گی تو گویا کہ یہ دو نظام جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں اسی طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ روحانی سطح پر کچھ اور ہے قانونی سطح پر کچھ اور ہے روحانی سطح پر اسلام کے معاشی نظام کے چار بنیادی پلرز ہیں نمبر ایک یہ تصور کہ کائنات کی ہر شہ کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے کوئی انسان کسی بھی شہ کا مالک نہیں ہے وہ اپنی ذات کا مالک نہیں ہے اپنے ہاتھ کا مالک نہیں ہے اپنے پاؤں کا مالک نہیں ہے یہ سب چیزیں بھی اس کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں اس پر اضافی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے این امانت چند روزہ دست باست در حقیقت مالک حرش خداست یہ چند چیزیں جو ہیں یہ تو میرے پاس امانت ہے ایک وقت معین کے لیے چند روزہ باقی ہر شہ کا مالک حقیقی تو صرف اللہ ہے گویا کہ اس میں نہ صرف پرسنل اونرشپ کی نفی ہو گئی بلکہ نیشنل اونرشپ کی بھی نفی ہو گئی جو بنیاد تھی کومیونیسم کی دوسرا پرنسپل اس کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ کمائیں محنت آپ کریں کھیت میں آپ پھل چلائیں آپ بیج ڈالیں آپ اس کی پانی دیں سب کچھ کریں فصل آپ کاتیں لیکن جو کچھ آپ کو ملے اسے آپ اپنی محنت کا سمر یا عجرت یا عجر نہ سمجھئے بلکہ وہ اللہ کا فضل ہے فضل وہ شئے ہوتی ہے جو بلا استعقاق دی جاتی ہے اگر آپ کسی کو مصدور رکھتے ہیں ایک دن کے لیے اور سو روپے اس کی مصدوری تیہ کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے افضل کیا ہے کہ اس مصدور نے بڑی دیانتداری سے اور محنت سے اور دل لگا کر کام کیا ہے تو آپ اسے شام کو سو روپے تو اس کی ویج دیتے ہیں دس روپے مزید دیتے ہیں یہ فضل ہے تو اللہ تعالی انسان کو جو کچھ اس دنیا میں دیتا ہے چاہے اس کے لیے محنت خود انسان نے کی ہو لیکن اسے سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے یہی وجہ ہے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَقْدِ اللَّهِ جب نماز جمعہ آدھا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کرو نمبر تین یہ کہ اس فضل خداوندی میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک محدود ہے اگرچہ ضروریات کے لیے کوئی فاسٹ اور ہارڈ رول نہیں بنائے گئے بلکہ یہ ہے کہ جتنی بھی انسان میں روحانی ترقی ہوگی وہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کم سے کم کم سے کم کرتا چلا جائے گا اور چوتھا اصول کیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے ڈالو اللہ کی راستے میں دے دو غریبوں کو دے دو بیواؤں کو دے دو یتیموں کو دے دو یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جند و جہود کے لیے یا سنولہ کا ماذا ینفقون قول اللہ اے نبی آپ سے پوچھنے کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں آپ کہہ دیجئے دو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے ان چار اصولوں پر ایک پورا معاشی نظام بنتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سطح پر اپنی زندگی گزاری ہے آپ نے کبھی کچھ ریٹین نہیں کیا جو آیا تقسیم کر دیا دے دیا اپنے پاس کبھی کچھ نہیں رکھا اب آئیے قانونی سطح پر اسلام کا نظام کیا ہے اس کے لیے پہلے ہی اسطلعہ اگر میں آپ کو بتا دوں وہ ہائیسٹ ان پیوریسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم کے مقابلے میں اسلام کا قانونی نظام جو ہے وہ ایک کنٹرول اینٹرنلی منیج کیپیٹلیسم ہے یعنی کیپیٹلیسم ہے اس معنی میں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ پرسنل اونرشپ لیگل لیول پر قانونی سطح پر اسلام تسلیم کرتا ہے یو کن اون ای ہاؤس یو کن اون ای کار آرٹیکلز اف یوس اس سے آگے بڑھ کر مینز اف پروڈکشن آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں ایک کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں فیکٹری کے مالک ہو سکتے ہیں مالک ہیں اونرشپ ایڈی لیگل لیول وہ ایکسپٹیڈ ہے پھر یہ کہ اس میں آپ کام کریں محنت کریں جد و جوت کریں اور اس میں ایک کمپیٹیشن ہو ہیلتی کمپیٹیشن اس لیے کہ اگر آپ زیادہ کام کریں گے زیادہ کمائیں گے تو وہ آپ کے ملکیت ہوگا صرف یہ کہ خاص حد سے آگے آپ گزر جائیں گے تو آپ سے زکاة لے لی جائے گی وہ obligatory ہے وہ تو جبرن لی جائے گی تاکہ اس آزاد جو دور لگی ہوئی ہے جو ریس ہے جو فری ایکانومی کا معاملہ ہے جو کہ کیپیٹلزم کا ایک لازمی جس ہے اس میں لازمان کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے کچھ ہیوز ہوں گے کچھ ہیو نوٹس ہوں گے تو ان ہیو نوٹس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے سے زکاة لی جائے گی ہیوز سے جو ایک خاص سطر تک پہنچ گئے ہیں تاکہ ان ہیو نوٹس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور اسی بنیاد پر اسلامی ریاست اور جو نظام خلافت ہے وہ اپنے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کرتی ہے اس کے ذمہ ہے اسلام نے بہترین نظام دیا تھا آج سے چودہ سو برس قبل بہرحال یہ جو فری ہے ایکانومی ہے مارکٹ ایکانومی ہے پرائیسز پر کوئی کنٹرول نہ ہو یہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی کے اوپر تے ہو اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے قیمتیں چڑھ جائیں گے چڑھ دیں جو خرید سکتے ہیں جو نہیں خرید سکتے نہ خریدیں اگر سپلائی زیادہ ہو گئے یہ ڈیمانڈ کم ہے تو قیمتیں گر جائیں گی گرنے دو تم اس میں خامخواہ کا جو ہے کوئی دخل اندازی مت کرو اسی طریقے سے امپلائی ریلیشنشپ ہے اگر آپ کا امپلائی ٹھیک کام کرتا ہے تو یور سیٹیسفیکشن آپ کے اتمنان کے لیے کی حد تک آپ اسے رکھئے ریٹین کیجئے اور اگر وہ نہیں کرنا تو آپ اسے فائر کر دیجئے ہائر اینڈ فائر یہ ساری چیزیں جو کہ موڈرن جو کیپٹللسک سسٹم کی ہیں یہ اسلام میں جائز ہیں لیکن اسلام نے دو طرف دیواریں کھڑی کر دی ہیں ایک طرف سود حرام ہے صرف پیسہ پیسے کو کھینچے بغیر کسی محنت کے یہ حرام مطلب اصل میں کسی بھی کاروبار کے لیے آپ کو کچھ کیپٹل بھی چاہیے کچھ آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی اور کچھ چانس پر بھی ڈیپینڈ کرے گا کبھی حالات ایسے ہوں گے کہ آپ کی وہی محنت اور وہی سرمایہ زیادہ آپ کو نفع دے دیں گے اور کبھی ایسا ہوگا کہ سرمایہ بھی وہی ہے محنت بھی اتنی ہے لیکن نفع آپ کو کم حاصل ہوا ہے تو چانس کا الیمنٹ بھی رہتا ہے تو اصل میں سود میں محنت کو نکالا گیا پیسہ پیسے کو کھینچے اور جوے میں چانس کے اوپر سارا دار و بزار رکھ دیا اس میں بھی محنت کوئی شامل نہیں چانس ہے اسی طریقے سے انسان کے صفلی جذبات کو بھڑکا کر جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا ایڈورٹیزمنٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے عورت کی تصویریں آ رہی ہیں اور کوئی معاملہ ہے آپ کسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹی وی پر ایسے پرگرام دکھاتے ہیں ننگے ناش دکھا رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں سپانسر کر رہے ہیں ان کو تاکہ اپنے پرودکٹ کی بھی ساتھ ساتھ پبلسٹی ہو جائے تو یہ اور فلموں کا جو سارا نظام ہے ڈراموں کا نظام ہے اس میں ناچ اور گانے ہو رہے ہیں یہ سب کیا ہے انسان کے صفلی جذبات کو مشتعل کر کے کمانا حرام اسی طریقے سے انسان کے ہوش اور شعور کو ختم کر دینے والی چیزیں جنہیں ہم منشیات کہتے ہیں یہ جو ڈرگز ہیں ان ڈرگز کا حرام ہونا یہ بالکل ثابت ہے نہ صرف شراب حرام ہے بلکہ جو شعبی انسان کے شعور کو ختم کر دیں وہ تمام چیزیں حرام ہیں چاہے وہ ہیرائن ہو یا کوئی اور شعہ ہو ان چیزوں سے کمائی بھی حرام ہے تو اس طریقے سے یہ دو دیواریں ہیں ان دیواروں کے اندر ہوگا یہ کیپیٹلیزم اس لیے میں نے کہا تھا ایلیمیٹڈ کنٹرولڈ کیپیٹلیزم تاکہ سرمایہ چھا نہ جائے سرمایہ ہی پورے معیشت کے اوپر چھا نہ جائے بلکہ سرمایہ کاری ہو سرمایہ کو بیدان میں لگائیے انڈسٹری میں لگائیے کاروبار میں لگائیے سود نہ ہو جوا نہ ہو اور جنسی جذبات کو بھڑکا کر کوئی کمائی نہ کی جا رہی ہو اور منشیات نہ ہو ڈرگز نہ ہو اور اس کے اندر اندر آپ جائز کاروبار کریں محنت کریں آپ زیادہ محنت کریں گے کمپیٹیشن کریں گے اس میں آپ بہتر سے بہتر پروڈکٹ میدان میں لائیں گے اور کوشش کریں گے کم سے کم قیمت پر تاکہ زیادہ لوگ آپ کا مال خریدیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ اکانومی بڑھتی ہے فلرش کرتی ہے جبکہ وہ جو نظام تھا کمی نسم کا اس میں چونکہ پرسنل انسیٹیو نکل گیا تھا اس میں زیادہ محنت کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا کیوں ہمیں تو فکس ویج ملنی ہے فکس تنخواہ ملنی ہے زیادہ محنت کیوں کریں لہٰذا وہاں پر تو ورک مور اس کے لیے کوئی انسیٹیو نہیں تھا لیکن یہ کہ اس کیپیٹیلزم میں انسیٹیو تھا لہٰذا کیپیٹیلزم جیت گیا کومنزم ہار گیا اسلام میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کیپیٹیلزم ہے فری اکانومی ہے مارکٹ اکانومی ہے فورسز آف دی مارکٹ کو مانا گیا ہے ریٹس کو کنٹرول کرنا نہیں چاہیے ریٹس جو ہیں نارمل ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر گھٹیں بڑھیں چلنے دو تو اسی طریقے سے آپ جتنی بھی انسیٹیوز ہو سکتے ہیں اور جن کی بنا پر اکانومی جو کیپیٹیلزم اکانومی گرو کرتی وہ سب ہیں لیکن لیمیٹیڈ اب سود کا جو میں نے ارس کیا تھا کہ جو ننگا سود ہے براہرار سود وہ تو اتنی حرام شہ ہے اتنی حرام شہ ہے صرف پیسہ پیسے کو کمارا ہو جس کے ساتھ کوئی لیبر نہیں ہے کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے قرض دیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں باننے کو تیار کہ اگر میرا یہ شخص جو مجھ سے قرض دے رہا ہے وہ کاروبار کرے اس میں اس کو خسارہ ہو جائے تو میں بھی کچھ خسارہ برداشت کروں وہ خسارے میں اور نفع میں شیئر کرنے کو تیار نہیں وہ تو اپنا فکسٹ جو ہے وہ منافع لے گا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی دولت بڑھتی چلی جائے گی اس کا اگر کاروبار بیٹھتا تو بیٹھ جائے وہ اگر دیوالیا ہوتا تو ہو جائے لیکن یہ کہ کیپٹلسٹ کا تو جو ہے وہ سرمایہ آتا چلا جائے گا اسلام میں اس کی دو شکلیں ہیں جو جائز کی گئی ہیں ایک ہے جسے مزاربت کہتے ہیں ایک تو مشارکت ہے کہ کچھ لوگ مل کر وہ اپنا سرمایہ بھی جمع کر لے تاکہ ان کے پاس زیادہ سرمایہ ہو انویسٹ کرنے کے لیے اور اپنی محنت بھی جمع کر لے مل جل کر کام کرے تو یہ شراکت ہے اس شراکت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اس شراکت سے جو کچھ بھی منافع حاصل و تقسیم کر لیجئے اور جو کچھ نقصان ہو اسے بھی سب مل کر بیئر کریں شراکت تو بہترین شکل ہے کاروبار کی جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے ایک مزاربت ہے ایک شخص کے پر پیسہ ہے لیکن وہ کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتا بڑا ہو گیا ہے یا عورت ہے بڑی ہو گئی ہے کہ وہ کاروبار کرے اس کو مزاربت کہتے ہیں اس مزاربت میں ظاہر بات ہے نفع ہوگا تو اسے بھی ملے گا اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بغیر محنت کے نفع مل رہا ہے لیکن اس کو کاؤنٹر کر دیا گیا اسلام میں کہ اگر خسارہ ہوگا تو سارا مال والے کے ذمہ ہوگا وہ ورکر جو ہے عامل جو ہے جس کو ورکر جس کو قرص دیا گیا تھا یا پیسہ دیا گیا تھا مزاربت پر وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا نقصان پورا کا پورا اس ظلم مال پر آئے گا صاحب مال پر آئے گا جس نے کہ مال دیا تھا انویسٹ کر کے کاروبار کرنے کے لیے تو یہ چیز کاؤنٹر کر رہی ہے اس کو کہ رسک اس میں زیادہ آئے اس میں رسک جو ہے ورنہ مشارکت میں تو سب کے سب اس رسک کو شیئر کرتے ہیں نفع بھی آئے گا تو تقسیم کریں گے اور منافع بھی ہوگا تو سب مل کر اسے بیر کریں گے نقصان اگر ہوگا تب بیر کریں گے لیکن یہاں یہ ہے کہ نقصان پورا کا پورا جو مالک ہے جس نے پیسہ دیا ہے اس کے اوپر ہوگا مزارب کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے یا پھر ایک شکل جو جائز کی گئی ہے وہ ہے رنٹنگ کہ آپ نے ایک مکان بنایا ہے اور اسے آپ نے کرائے پر دے دیا یہاں بھی یہ شک ہوتا ہے اور جائز شک ہے کہ یہ اپنے سرمایے پر کمارا ہے اس نے کوئی محنت تو اس میں نہیں کی یہ مکان بنا کے دے دیا ہے مکان کا کرایا لیے رہا یہ جائز ہے سوائے اس کے کہ مکہ کی زمین کا کرایا جو ہے حرام کر دیا گیا ہے اور اسے حضور نے فرمایا من اکلا کرا ارد مکہ تا فقط اکلا ربا جس شخص نے مکہ کی زمین کا کرایا لیا اس نے گویا کہ ربا لیا حصول لیا حصول جتنا کچھ حرام ہے اتنا یہ بھی حرام اس لیے کہ وہاں لوگ آتے ہیں اپنا ایک مذہبی فریضہ آدھا کرنے کے لیے اور اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ظاہر باتیں وقتی طور پر کرایا آسمان پہ چڑ جاتے ہیں حاجیوں کو سب سے زیادہ جو پی کرنا پڑتا ہے وہ تو وہاں کا کرایا ہے جو مار دیتا ہے انہیں اس کو حرام قرار دیا حضور نے البتہ کرایا پر عام امارتیں آپ عام گھر دے سکتے اور اس میں کیا فرق ہے کہ اگر آپ نے دس لاکھ کا مکان بنا کر اور اس پر آپ نے ہزار دو ہزار روپے کرایا لے لیا تو وہ ایک شکل ہے اگر آپ نے دس لاکھ کسی کو دیئے اور وہ کاروبار کرتا ہے اس کاروبار میں دوڑوں چیزیں موجود ہیں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے جبکہ مکان جو اس نے لیا اس سے وہ کیا لے گا ایک مہینے رہے گا صرف نہ اس میں کسی نقصان کا امکان نہیں اس کے لیے کوئی نفع کا معاملہ نہیں ہے ایک فکس بینیفٹ ہے جو اس نے حاصل کیا ہے اور یہ جو مکان ہے یہ سرمایہ کی فلوڈ فارم نہیں ہے مائے فارم نہیں ہے جو گھٹ سکتی ہے بڑھ سکتی ہے بلکہ یہ تو در حقیقت سرمایہ ہے اس کی فکس صورت ہے اس کا فکس کرایا آپ نے لے لیا ہی جائز ہے تو اس طریقے سے اسلام نے وہ جو ننگا معاملہ ہے آپ نے بینک میں روپے رہا کھایا آپ اس کا سود حراب مطلق حراب مطلق حراب مطلق بینک سے قرض لیا اس پر سود دیا چاہے آپ نے مکان بنانے کے لیے لیا چاہے اپنے کاروبار کو اس سر دینے کے لیے لیا کاروبار اتنا کرو جتنے پوجی تمہارے پاس ہے اوورڈرافٹ کیوں لیتے ہو اوورٹریڈنگ کیوں کرتے ہو اسی طریقے سے اور بہت سے چیزوں کو حرام کیا گیا ہے جس میں چانس کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے یا جس میں یہ کہ محنت کے بغیر کمانے کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے لیکن اصول جو مجھے آپ کو سنجھانا ہے وہ یہ ہے کہ لیگل لیول پر اسلام ایک کنٹرولڈ اور انٹرنلی منیجڈ کیپیٹلیزم ہے اس میں سرمایہ کاری محنت جد و جہود اس میں کمپیٹیشن اس میں مارکٹ فورسز اس میں تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر کیپیٹلیزم جیت گیا اور کمونیزم ہار گیا لیکن یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا گیا ہے سرمایہ کو چین کیا گیا ہے اسے جو ہے پابند کیا گیا ہے کچھ اس کے اندر جو ہے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے یہ جن جو ہے یہ پوری معیشت کے اوپر چھانا جائے گئے میں یہاں ذکر کر دوں کہ جب انسان نے کرنسی ایجاد کی تھی تو ایج جی ویلس لکھتا ہے اپنی ہسٹری آف دی ورل میں کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنا بڑا توق اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا ہے اس سے پہلے انسان کی ایکانومی کیا تھی بارٹر سسٹم ایک آدمی نے کھیت میں کام کیا حج چلایا گلدوں پیدا کیا ایک آدمی وہ ہے جس نے سوت کھاتا ہے اور پھر کرگے کے اوپر بیٹھ کر اس نے کپڑا بنا ہے تو یہ ایکسچنج کرتے تھے بھئی تم اتنی گندوں مجھے دے دو یہ ایک دو تھان کپڑے کے تم لے جاؤ تو اس کے اندر کوئی جمع کرنے کا کوئی سٹور کرنے کا کوئی ہورڈنگ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کتنی گندوں آپ ہورڈنگ کر لیں گے کتنا کپڑا آپ اپنے پاس رکھ لیں گے لیکن جب کرنسی آگئی سونے کی یہ ڈلی اتنے وزن کی اتنے سو تھانوں کے برابر ہے تھان کپڑے کے کھدر کے اب معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے تیوری میں اگر سونا رکھا ہوا ہے تو آپ اس کی بنیاد پر مارکٹ کو منپولیٹ کر سکتے زیادہ مال خرید لیں گے مارکٹ کے اندر جو ہے وہ قیمتیں چڑھ جائیں گے اور آپ ریلیس کریں گے تو قیمتیں گر جائیں گے اس کے بنا پر مارکٹ منپولیٹ ہو جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک کرنسی ایجاد کر لی اب ہوتے ہوتے کیا ہوا پیپر کرنسی رہ گئی پہلے تو کب سے کب کرنسی وہ ہوتی تھی جس کی اپنی انیشل ویلیو تو کچھ تھی نا انٹرنزک ویلیو سونا ہے اگر ایک تولہ ہے تو اس کی یہ قیمت ہے چاندی ایک تولہ ہے ایک روپیہ جیسے ہوتا تھا ایک تولہ چاندی اس کی قیمت انٹرنزک بھی ہے پھر پیپر کرنسی آگئی جس کی انٹرنزک ویلیو کچھ بھی نہیں کاغذ ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب گلف وار ہوئی تھی پہلی تو اس کے بعد جو درہم تھے عراق کے وہ ردی کے بھاؤ جو ہے وہ تل کر بگ گئے ان کی کیا حیثیت رہ گئی کچھ بھی نہیں ختم ہوگی کرنسی زیرو ہوں گی لیو ہو جائے تو اب جو ہے اس کے لیے کم سے کم ابتدا میں یہ کیا گیا تھا کہ آپ جتنی کرنسی ایشو کرتے ہیں پیپر کرنسی تو اس کے مطابق کم سے کم اتنا پرسنٹ اس کی قیمت کا سونا آپ کو رکھنا چاہیے اپنے پاس اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ ڈالر کوئی شخص پر پریزن کرے گا اتنا تولہ جو ہے سونا وہ اس کے عوض حاصل کر سکتا ہے وہ کلیم کر سکتا ہے کہ میرے یہ ڈالر ہے مجھے گولڈ دو اب وہ معاملہ بھی ختم ہوا کوئی گولڈ کی بیکنگ نہیں رہی اور کوئی بینک جو ہے پابند نہیں ہے کوئی حکومت پابند نہیں ہے کہ وہ آپ اگر سو ڈالر کا نوٹ ان کے سامنے رکھیں کہ یہ میرا سونا مجھے دے دو وہ نہیں ملے گا گورنمنٹس اور بینکس اس کے پابند نہیں تو یہ ہوتے ہوتے کمپلیکیشن ہو کر اس معاملے کے اندر وہ انتہائی تباہ کل قسم کی اکانومی اس وقت دنیا میں ہے اور خاص طور پر سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تو گویا کہ کسی اکانومی کو اٹھانے اور گرانے کے اندر بہت بڑا ایک فیکٹر ہے آپ کسی چیز کے حسس خرید لیجے خرید لیجے خرید لیجے خرید لیجے اس کی قیمت بہت اوچھی ہو جائے گی ایک در ریلیس کر دیجئے وہ زمین میں بیٹھ جائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی طریقے سے ایسٹ ایشین کنٹریز ساؤنٹ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز میں سکائی کی اکانومی کو بٹھا دیا گیا ایک شخص اس نے پلان بنایا اور اکانومیز ختم ہو گئی خالق اللہ ہم صرف امین ہیں امانتدار ہیں کسٹوڈین ہیں ٹرسٹیز ہیں اور جو کچھ تمہیں دنیا میں ملتا ہے چاہے تم نے کتنی ہی محنت کی ہو وہ اللہ کا فضل ہے تمہاری محنت کا سبرہ نہیں ہے نمبر ترین جو کچھ ملا ہے اس میں تمہارا اجائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے اگرچہ ضرورت کو وہاں پر ڈیفائن نہیں کر دیا گیا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ آپ کا رورنٹری ہے کہ اتنی ضرورت آپ اپنی کم کرتے ہیں اور چوتھ ہے یہ کہ جو کچھ اس کے سوا ہے وہ اللہ کے راہ میں دے دو غریبوں کو مسکینوں کو یا اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کے اقامت کے جد و جہت میں اب یہ نوٹ کر لیجے کہ اسلام کا جو ایکنومک سسٹم لیگر لیول پر ہے which is a controlled capitalism اور internally managed by zakaat یہ جو capitalism ہے کسی معاشرے میں ہو لیکن اس میں روحانی لیول کے اوپر کوئی بھی لوگ نظر نہ آئیں تو وہ نظام مؤثر نہیں رہے گا کوئی نہ کوئی لوگ ہر معاشرے میں ایسے رہنے چاہیے اور لوگ دیکھتے تھے کہ اصل عزت ان کی ہے سرمایہ داروں کی نہیں ہے وہ بات نہیں تھی change of values کہ ایک شخص دولت مند ہونا چاہیے چاہے اس نے ہیروئن کی وجہ سے دولت کمائی ہو سمگلنگ کی وجہ سے کمائی ہو بلیک مارکٹ کے ذریعے سے کمائی ہو جوئے سے کمائی ہو کسی شئے سے کمائی ہو عزت جو ہے وہ دولت مند کی ہے نہیں ایک ایسا معاشرہ جس میں اصل عزت لوگوں کا احترام لوگوں کا عدب لوگوں کی طرف سے تعظیم ہوتی ہو ان کی کہ جو اس روحانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ لوگ پیس میکرز بن جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر values وہ سیٹ کرتے ہیں لوگ ان values کی قدر کرتے ہیں ان کو follow کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ایک balance kind ہوتا ہے کہ وہ controlled capitalism بھی زیادہ موزل نہیں رہتا بلکہ وہ مفید بن جاتا ہے incentive دے کر production کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ دنیا کے کسی ایک sizeable ملک میں یہ نظام معیشت قائم کر کے دنیا کو دکھا سکے کہ economic justice جو ہے در حقیقت اس نظام کے تحت دنیا میں آ سکتا ہے وہ نہ capitalism کے ذریعے سے ممکن ہے اور خاص طور پر اب جب کہ وہ capitalism globalization کی طرف جا رہا ہے تو یہ گویا کہ سرمایہ داری اور سرمایہ کاری اور capitalistic نظام جو ہے اب وہ global ہونا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں اگر اسلام کا نظام نہ آیا تو نوع انسانی بہت بڑی مدبختی سے دوچار ہو جائے گی اقول قولی حضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان يا الہی اکتب لنا تصیب موسیقی موسیقی موسیقی